موسیقی اور آج جو اسمان ہے وہ فلق مشتری ہے اس فلق مشتری کے متعلق تھوڑی سی تفصیل پہلے بیان کر دوں یہاں علامہ اقبال مولانا رومی ملتے ہیں تین ارواح کو ایک منصور حلاج اور دوسرے غالب اور تیسرے قرآن طاہرہ اچھا اب اس میں منصور حلاج کو تو سولی چڑھایا گیا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا ان الحق اور اس کو اس بنا پر کہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں لہٰذا اس کو سولی چڑھایا گیا اچھا جہاں تک قرآن طاہرہ کا تعلق ہے اس کو گلہ گھونٹ کے مارا گیا تھا ایران میں چونکہ اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ اس سازش میں شامل تھی جس میں شاہ کو قتل کرنا تھا اور یہ بہائی اور بابی مذہب کی فاؤنڈرس میں سے ہیں بہاودین اور محمد علی عباب اور تیسرا غالب کا ذکر اس لیے اس میں ہے چونکہ غالب کی بڑی خص پرسی کے عالم میں اس کی وفات ہوئی بہت ہی یعنی ایسی حالت میں جبکہ وہ اپنے آپ کو مینش نہیں کر سکتے تھے تو یہ تین ارواح ہیں باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا لیکن یہ تین شخصیتیں بقول اقبال انہوں نے بیشت کو قبول کرنا نامنظور کر دیا یعنی خدا نے ان کو کہا کہ تم بیشت لو مگر انہوں نے انکار کر دیا تو اب یہ ارواح کی یہاں ملاقات ہوتی ہے اقبال کے ساتھ تو یہ میرا خیال ہے یہ دلچسپ ترین یہ فلک ہے اور اس میں اقبال کا جو فلسوہ ہے جس میں وہ خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر تحید سیکھنی ہے تو شیطان سے سیکھ کیونکہ وہ عاشق اول تھا اور وہ تحید کے راز جانتا تھا اور پھر اقبال کا یہ کہنا کہ مجھے معلوم کیا وہ رازدان تیرا ہے یا میرا یعنی اسے جرت انکار کی اس دن کیوں ہوئی مجھے کیا معلوم کہ تم دونوں نے آپس میں کوئی کونس پر اسی کی ہوئی ہے تو اس بناہ پر یہ منصور حلاج سے جو کچھ اقبال کہلواتے ہیں وہ کافی بلس فیمی کا باعث ہے افسوس یہ ہے کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ فارسی بہت کم جانتے ہیں لہٰذا انہوں نے پڑھا نہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا لکھ دیا ہوگا بہرحال اب یہ فلق مشتری میں پہنچتے ہیں تو اقبال یعنی زندہ رود کہتا ہے میں اپنے دل دیوانہ پر قربان جاؤں جو مجھے ہر وقت ویرانہ دیتا ہے نیا ویرانہ دیتا ہے اگر میں کسی ایک منزل پر ٹھہر جاؤں تو کہتا ہے اٹھ جو اپنے آپ کو جانتا ہے اس کے لئے سمندر بھی محض پانی بھرا پیالہ ہے سمندر بھی محض پانی بھرا پیالہ ہے جس طرح خدا کی نشانیوں کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح اے مسافر تیرے لئے کھلے راستوں کی انتہا بھلا کہاں ہے علم کا کام دیکھنا اور نکتہ چی نہیں کرنا ہے لیکن عرفان کا کام دیکھنا اور آگے بڑھنا ہے علم ہر چیز کو استدلال کے ترازو میں دولتا ہے مگر عرفان ہر شہ کو نگاہ کے ترازو میں علم آب و خاک کو اپنی گرفت میں لاتا ہے مگر معرفت جان پاک علم نظر کو تجلی کے سمجھنے کیلئے سرف کرتا ہے لیکن معرفت تجلی کو اپنے اندر گم لینے کا نام ہے پیر پا پیر جلبوں کی تلاش میں میں نئے کی طرح فریاد کرتے میں نے کئی افلاق کا سفر تیہ کیا یہ سب اس مرد پاک باز رومی کا فیضان ہے جس نے اپنا سوز میری جان میں ڈال رکھا ہے عالم موجود کو دیکھنے والے ہم دونوں کا کافلہ اب مشتری کے کنارے پر اترا یہ جہان نامکمل جہان ہے جس کے گرد کئی چاند تیز رفتاری سے تواف کر رہے اس کا جام ابھی تک میں سے خالی ہے اس کی خاک میں ابھی تک عرض پیدا نہیں ہوئی بلکل بنجر جہان ہے پھر بھی آدھی رات اس کے کئی چاندوں کی روشنی کی ستوپہر کی طرح روشن تھی اس کی ہوا نہ سر تھی نہ گرم میں نے جب آسمان کی جانب دیکھا تو اس ستارے کو اپنے بے حد قریب پایا حیبت روشن تھے وہ ہنگام اے الست میں کیا میں تمہارا رب نہیں کی طبو طاب کے زیر اثر اپنے ہی نغموں کی شراب میں سرمس تھے یہ یہ پائنٹ سمجھنے والا ہے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حیاب اے الست کو آپ کو علم ہے کہ خدا نے ساری عرواہ کو بلا کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں تنہوں نے کہا تھا کہ ہاں تم ہمارا رب ہے لیکن یہاں یہ صورت مختلف ہے ان لوگوں نے ان عرواہ نے کیا میں تمہارا رب نہیں کی تاب تاب کے زیر اثر اپنے ہی نغموں کی شراب میں سر مست ہیں ان کو اس کی پرواہ ہی نہیں اپنے ہی رنگ میں رنگ ہو ہے رومی کہتا بھئی تم آپ سے باہر مت ہو رومی رزندہ رود کو کہتا ہے تم آپ سے باہر مت ہو بلکہ ان آتش نواہوں کی گفتگو سے زندہ ہونے کی کوشش کرو تم نے ابھی تک شوق پرواہ دیکھا ہی نہیں یہ شوق بے پرواہ تم نے ابھی تک شوق پرواہ دیکھا نہیں نہ اس کی میں کے زور کا تمہیں تجربہ ہے لیکن اب دیکھ لو غالب منصور حلاج اور خاتون عجم طہرہ قرآت الین نے حرم کی جان میں شور غا غا بلند کر رکھا ہے ان کی نوائیں روح کو ثبات عطا کرتی ہیں اور ان کی گرمی کا سرچشمہ کائنات کے اندر ہے اب نوائ حلاج ہے حلاج کو کرتا ہے اپنی خاک سے وہ آگ طلب کر جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی کسی اور کی تجلی کی ایسی وقت نہیں کہ اس کا تقاضی کیا جائے میں نے اپنے دوست کے جلوے کو جس نے جہان بھر کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے دیکھ سکنے کی مجھے فرصت ہی نہیں میں خدا کو دیکھنے کی مجھے فرصت ہی نہیں میں اپنے آپ میں اتنا گم ہوں کہ دوست کے جلوے کو جس نے سارے جہان کو اپنی گرفت میں لے کو میں جمشید بادشاہ کی سرطنت کے عوض بھی کسی کو نہ دوں اگرچہ اگلے فسوم پیشہ نے عشق کے خلاف لشکر جمع کر رکھا ہے تو دلگرفتہ مت ہو کیونکہ عشق بھی اکیلا نہیں تو رہشناس ہے اور نہ تجھے مقام کی خبر ہے ورنہ وہ کون سا نغمہ ہے جو سلیمہ کی بربت میں موجود نہیں سلیمہ معروف ایک سمبل ہے سنگر سنگر تھی جس کو جس کی جو نغمے گانے کی اہلیت تھی اس کے سامنے فرشے تک جھکتے تھے یہ ایسی تخیل ہے سلیمہ ایک کانسپٹ ہے میتھیکل کانسپٹ سلیمہ کی بربت یہ نہ کہ ہماری کشتی دریا سے روش ناس نہیں ہے میں اس رہروں کی حمد کا مرید ہوں جس نے ایسے راستے پر کبھی قدم نہیں رکھا جہاں پہاڑوں بیابانوں یا دریاؤں جیسی مشکلات کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے میں خوروں کے حلقے میں شریک ہو ایسے پیر کی بیعت سے گریز کر جو ہنگامہ نہیں مچا سکتا جو ہنگامہ نہیں مچا سکتا سو غالب آگے سے بولتا ہے غالب کی اپنی نواہ ہے وہ کہتا ہے اٹھ کہ آسمان کا قائدہ بدل دیں جام میں کی گردش سے فضاء تبدیل کر دیں اگر کتوال کی طرف سے گرفتاری کا خدشہ ہے تو نہ ڈریں اگر بادشاہ کی طرف سے توفہ آئے تو اسے واپس کر دیں موسیٰ کلیم بات کرنا چاہے تو اس سے بات نہ کریں ابراہین خلیل مہمان کی حسیت سے آئے تو اسے واپس بھیج دیں بحالت جنگ شاخوں سے پھولوں کا خراج لینے والوں کو در گلستان سے خالی ٹوکری سمیت واپس بھیج دیں بحالت سوہ پر کھولنے والے پرندوں کو شاخوں سے ان کے گھونسلوں کی طرف واپس ڈالاتیں میں اور تو حیدر جیسی شجاعت رکھتے ہیں اس لئے اگر ہم سورج کو مغرب سے مشرب کی جانب لوٹا دیں تو کوئی جب بات نہ ہوگی پھر نوائی طہرہ ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب نظم ہے جو اس کی اپنی معروف نظم ہے جو علامہ نے اریجنل کوٹ کر دی ہے لیکن میں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے یہ کہتی ہے اگر تجھ پر میری نگاہ ایسے پڑے کہ تیرا چہرہ میرے سامنے ہو اور میرا چہرہ تیرے رو برو تو تیرے عشق کا غم میں نکتہ بنکتہ اور مو ببو تفصیل کے ساتھ تجھے بیان کر دوں میں تیرا چہرہ دیکھنے کی غرض سے ہوا کی طرح پھرتی ہوں خانہ بخانہ در تیرے فراق میں دونوں آنکھوں سے میرے دل کا خون بہ رہا ہے میرے افسردہ دل نے تیری محبت کو جان کی رشمی چادر پر بن رکھا ہے رشتہ برشتہ نخ بنخ تار بتار پو بپو تہرہ اپنے دل میں صفہ بصفہ ورک بورک پردہ بپردہ تہ بتہ گھومتی رہی لیکن تیرے سوا اسے کچھ دکھائی نہ دیا زندرود کہتا ہے ان درد مند عاشقوں کے سوز و ساز نے میری جان کی اندر ایک نیا ہنگامہ بپا کر دیا گا پرانی مشکلات نے اپنے سر باہر نکالے اور شبخون مار کر مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا میری فکر کا سمندر سراپا ازدراب بنا اور طفان کے زور سے اس کا ساحل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا رومی بولتے ہیں تو جو جو اپنی ہر مشکل کا حل چاہتا ہے وقت ضائع نہ کر کب تک اب تو اپنے خیالات کا قیدی بنا رہے گا اپنے ضمیر سے اس فکر کی قیامت کو باہر نکال جو پوچھنا ہے ان سے پوچھ سو زندہ روز پوچھتا ہے آپ لوگ مومنوں کے مقام سے کس لیے دور رہتے ہو یعنی بہشت سے کس لیے دور رہتے ہو بتاؤ جنت میں قیام کرنا کیوں پسند نہیں کرتے حلاج جواب دیتا ہے مرد آزاد جو خوب و ناخوب سے واقف ہے کہ روح بہشت کے اندر نہیں سما سکتے جنت کے میوہور و ظلم غلمان تو ملہ کے لیے ہیں مگر آزاد گان کی جنت دراصل سیر دوام ہے ملہ کی جنت کھانا پینا سونا اور گانے سننا ہے لیکن عاشق کی جنت کھانا پینا اور گانے سننا ہے لیکن عاشق کی جنت وجود الہی کا نظارہ ہے ملہ کا حشر چکی قبر اور سور اسرافیل کی بھانگ ہے لیکن عشق کا اپنا اتنوں شوز غاغہ ہے کہ بجائے خود صبح قیامت ہے علم کی اساس خوف اور امید پر قائم ہے عشق کو نہ خوف ہے نہ امید علم کائنات کے جلال سے ڈرتا ہے عشق کائنات کے جلال سے لا تعلق ہے اس کے جمال میں غرق ہے علم کی نگاہ ماضی وحال پر ہے عشق وہی کہتا ہے جو ہونے والا ہے علم جبر کے آئین سے وابستہ ہے اس لیے جبر و صبر کے سوا اس کا کوئی چارہ نہیں عشق آزاد غیرت مند دیکھنے میں جھجکنے کی بجائے دلیر ہے ہمارا عشق گلے شکوے کرنے کا عادی نہیں اگرچہ اس کا گریہ گریہ مستانہ ہے ہمارا دل ہمارا دلے مجبور مجبور نہیں ہم اس تیر سے زخمی نہیں جو ہور کی نگاہ سے نکلا دراصل جذبہ عشق ہی ہماری مجبوری ہے فراق عشق کی آگ کو بڑکاتا ہے اس لیے فراق ہماری جان کے لیے سازگار ہے کسی چبن کے بغیر زندہ رہنا زندگی نہیں کسی چبن کے بغیر زندہ رہنا زندگی نہیں پاؤں کے نیچے آگ کی جلن مسلسل رہے تو زندگی ہے پاؤں کے نیچے آگ کی جلن مسلسل رہے تو زندگی ہے اسی طرح زندگی گزارنا خودی کی تقدیر ہے ایسی ہی تقدیر سے خودی کی تعمیر ہوتی ہے ذرہ شوق کی فروانی سے سورج بن جاتا ہے بلکہ اس کے سینے کے اندر نو آسمان سما جاتے ہیں جب شوق کسی عالم پر شبخون مارتا ہے تو لمح بھر کی زندگی رکھنے والوں کو حیات دوام عطا کر دیتا ہے زندہ رود حیرت سے کہتا ہے گردش تقدیر ہی موت و حیات ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ گردش تقدیر کیا ہے حلات جواب دیتا ہے جو بھی تقدیر کا سازو سوان رکھتا ہے اس کی قوت سے ابلیس اور مات لرستے جبر ایک باہمت مرد کا دین ہے مردوں کا جبر دراصل ان کی طاقت کا کمال ہے جبر سے مرد اور پختہ ہو جاتا ہے البتہ مرد خام کے لیے جبر آتش قبر ہے خالد دن ولید کے جبر نے ایک جہان تہو والا کر دیا لیکن ہمارے جبر نے ہمیں جڑ سے اکھار دیا تعلیم و رضا کی بنیاد پر زندگی گزارنا مردوں کا کام ہے مگر یہ قبع ضعیفوں کے جسم پر نہیں شہتی تم پیر روم کے مقام سے آگا ہو کیا تم نے ان کے یہ اشار پڑے ہیں یہ آگے پیر رومی کے اشار کا ترجمہ ہے بایزید پستامی کے زمانے میں کسی مجوسی کو ایک نیک مسلمان نے کہا کہ تمہارے لئے بہتر ہوگا کہ ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری دنیا میں سرداری مل جائے اور آخرت میں نجات اس نے جواب دیا اہم رید اگر ایمان وہی ہے جو شیخ عالم یزید بایزید رکھتے ہیں تو مجھ میں اتنی حمت نہیں کہ اس کا آب و تاب سہ سکوں کیونکہ میری جان کی کاوشوں سے کہیں آگے بڑھ کے ہے سو ہمارا کام تو امید اور خوف دلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیونکہ ہر کسی میں تسلیم و رضا کو قبول کر لینے کی ہمت ایسا ہوا اس کا مطبع ہے تم تقدیر کے معنی نہیں سمجھے نہ خودی کو سمجھے نہ خدا کو دیکھا مرد مومن خدا کے ساتھ راز و نیاز کا تعلق رکھتا ہے اور کہتا ہے ہم تجھ سے وابستہ ہیں تو ہم سے وابستہ رہے نسل مرد مومن کا ارادہ تقدیر الہی کا خلاق ہے یعنی مرد مومن ہی اللہ کی تقدیر کو بناتا ہے مرد مومن کا ارادہ تقدیر الہی کا خلاق ہے جنگ کے روز اس کا تیر خدا کا تیر زندہ روت کہتا ہے نظر سے محروم لوگوں نے فتنے کھڑے کیے اور تجھ جیسے بندہ حق کو سولی پر لٹکا دیا وجود کے سب انہا اسرار تجھ پر آشکار ہیں مجھے یہ تو بتا کہ تیرا گناہ کیا تھا مجھے یہ تو بتا کہ تیرا گناہ کیا تھا تو مزلاج کہتا ہے میرے سینے کے اندر سور اسرافیل کی بانگ تھی میں نے ایک ایسی قوم دیکھی جو مٹ جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی وہ تھے تو مومن لیکن خوبو کے لحاظ سے کافر تھے کہتے تھے لا الہ کہتے تو لا الہ تھے لیکن اپنے آپ کے منکر تھے وہ دوزخ کو نقش باطل تصور کرتے ہوئے اپنے جسم کا حصہ سمجھتے تھے وہ روح کو نقش باطل تصور کرتے ہوئے اسے جسم کا حصہ سمجھتے تھے میں نے اپنے آپ میں آگل جلائی اور ان مردوں کو حیات کے راز بتائے انہیں اہگاہ کیا کہ جہان کی بنیاد خودی پر رکھی گئی ہے یہاں جمال کا جلال کے ساتھ امتزاج ہے ہر جگہ خودی ہی ہے کہیں ظاہر کہیں پنہ لیکن ہماری نظر اس کی تاب نہیں لا سکتی اس کے نور کے اندر نار پوشیدہ ہے اسی کے طور طریقوں کے باعث کائنات میں مختلف قسم کے جلوے ہیں اس پرانے بتخانے میں ہر لمحے ہر دل خفیہ طور پر خودی سے بات کرتا ہے ہر وہ جسے خودی کی آکھ میں حصہ نہیں ملتا وہ اس جہان میں اپنے آپ کو جانے کے بغیر مرتا ہے جو بھی خود کو نہیں جانتا وہ اس جہان میں اپنے آپ کو جانے کے بغیر مرتا ہے ہندو ایران کے لوگ خودی کے نور کے تو محرم ہیں مگر اس کی نار سے شناسہ کم ہیں میں نے خودی کے اندر نور و نار کی خبر دی اے بندہ محرم دیکھ یہی میرا گناہ تھا جو میں نے کیا وہی کچھ تو کر رہا ہے میری طرح تو بھی انال حق کہ اور اس مردہ قوم کو زندہ کرنے کے خاطر مہبش میجر باپا کر دے دیکھئے کمال یہ انال حق کو اپنے آپ سے منصوب کر رہے خودی کا تصور سے اس جہان مردہ کو اس قوم مردہ کو پھر ایک بار زندہ کر دے یہ سبق ہے یہ اس کا اقبال کا سارا فلسفہ انہی چار پانچ سطروں میں ہے تہرہ بولتی ہے بندہ صاحب جنو کے گناہ سے ایک گناہ سے ایک تازہ کائنات وجود نے آتی ہے حد سے بڑا شوق سب پردے اٹھا دیتا ہے اور اس کے تماشے سے کوہنگی ختم ہو جاتی ہے بلاخر وہ اپنے دار اور رسن کا صلح پاتا ہے اور اپنے محبوب کے کوچے میں زندہ واپس نہیں آتا اپنے محبوب کے کوچے میں ہی مر جاتا اب تو ہر شہر دشت میں اس کے جلوے دیکھ یہ بتا رہی ہے اقبال کو یہ طہرہ زندہ رود کو بتا رہی ہے اس کے جلوے دیکھ تاکہ تجھے یہ خیال نہ رہے کہ وہ اس جہان سے واقعی چلا گیا ہے وہ نہیں گیا اس جہان سے وہ اپنے اہد کے ضمیر مخاطب ہو کے کہتا ہے اے کہ تجھ کو بھی جسجو کا درد ملا ہے مجھے اپنے اس شیر کے معنی تو بتا یہ غالب کا شیر ہے اے نالہ نشان جگر سوخت کیا ہے تو غالب اسے بتاتا ہے کہ وہ فریاد جو جگر کے سوز سے اٹتی ہے اس کی تاثیر مجھے ہر جگہ مختلف نظر آتی ہے کمری اس کے اثر سے جل کر راکھ ہو جاتی ہے جبکہ بلبل کئی رنگ اختیار کر لیتی ہے کمری کے ہاں موت حیات کی آغوش میں ہے ایک ہی گھڑی میں اس طرف زندگی ہے اور اس طرف موت ایک ایسا رنگ ہے جس سے کئی رنگی پیدا ہوتی ہے تو نہیں جانتا یہ جہان رنگ او ایسا مقام ہے جہاں ہر دل کو اپنی ہاؤ ہو کے مطابق حصہ نصیب ہوتا ہے اس لیے یا تو رنگ میں آ یا بے رنگی اختیار کر تاکہ اپنے سوز جگر سے کوئی نشان حاصل کر سکے زندہ رود کہتا ہے اس نیلی فضاء میں سینکڑوں جہان ہیں کیا ہر جہان میں ولی اور نبی ہوتے ہیں غالب جواب دیتا ہے تو ہونے اور نہ ہونے والے اس جہان کو غور سے دیکھ یہاں پی بہ پی ایک پرانے جہان کے بعد نیا جہان وجود میں آتا ہے پس جہاں کہیں ہنگامہ ہنگامہ ہے رحمت العالمین بھی ہے زندہ رود زیادہ وضاحت سے بات کر میرا فہم نہ رسا ہے تو غالب کہتا ہے بات کھل کر کرنا غلطی ہے بات کھل کر کرنا غلطی ہے زندہ رود کہتا ہے کیا اہل دل کی آپس میں گردگو بے حاصل ہے غالب جواب دیتا ہے اس نکتے کو زبان پر لانا مشکل ہے پھر زندہ رود چڑھاتے ہوئے اسے کہتا ہے وہ تو سوز طلب میں سراپا آگ ہے کتنے چمبے کی بات ہے کہ غالب بھی بات نہیں کر سکتا غالب بھی بات نہیں کر سکتا غالب کہتا ہے تخلیق و تقدیر و ہدایت نظام خدا وندی کی ابتدا ہے اور نظر نہیں آیا مجھے ابھی تک معانی کا چہرہ نظر نہیں آیا اگر تمہارے پاس آگ ہے تو مجھے جلا دے تو غالب کہتا ہے اے کہ تو میرے شیر کے بھید کو جانتا ہے اے کہ تو میری طرح شیر کے بھید کو جانتا ہے یہ بات شیر میں نہیں کہی جا سکتی شاعر شاعری کی محفلیں تو سجاتے ہیں لیکن وہ ایسے موسیٰ کلیم ہیں جن کے پاس ید بیضہ نہیں تو جو کچھ مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ کافری ہے اور کافری شاعری سے معورہ ہے کافری شاعری سے معورہ ہے اللہ کہتا ہے جہاں بھی تجھے کوئی عالم رنگ و بو دکھائی دیتا ہے اس کی خاک سے عرضو بھی پھونٹی نظر آتی ہے پس یا تو محمد مصطفیٰ کا نور اس جہان کی قدر و منزلت کا باعث ہے یا وہ ابھی محمد مصطفیٰ کی تلاش میں سوز زندہ روت پھر حلاج سے مخاطب ہوتا ہے میں تجھے پوچھتا ہوں اگرچہ یہ پوچھنا غلطی ہے وہ جہر جس کا نام مصطفیٰ ہے کیا راز ہے وہ آدم ہے یا وجود میں پوشیدہ جہر جو گاہے گاہے ظاہر ہوتا ہے حلاج جواب دیتا ہے اور یہ بھی اقبال کا عجیب و غریب فلسفہ ہے جہاں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ عبدہو سے کیا مراد ہے کہ خلام سے کیا مراد ہے تو حلاج کہتا ہے اس کے روبرو کائنات سر جکائے کھڑی ہے حالانکہ اس نے اپنے آپ کو اس کا عبدہو کہہ رکھا ہے عبدہو کا مطلب سمجھ سکنا تیرے فہم سے بالاتر ہے اس لیے کہ وہ بیق وقت آدم بھی ہے اور جوہر بھی یہ جوہر نہ عربی ہے نہ آجمی آدم ہے مگر آدم سے پہلے عبدہو تقدیروں کا صورت گھر ہے جن میں ویرانے بھی ہیں اور آبادیاں بھی عبدہو مومنوں کی جان فضائی کا سبب ہے اور کافروں کی جان ستانی کا عبدہو شیشے کی طرح نازق بھی ہے اور پتھر کی طرح بھاری بھی خیال رہے کہ عبد اور ہے اور عبدہو کچھ اور شیع ہے ہم سب تو سراپا اس کا انتظار کرتے ہیں اور وہ منتظر ہے کس کا منتظر ہے ہمارا منتظر کہ ہماری طرف میری طرف آؤ ہم تو انتظار کرتے ہیں اور وہ منتظر ہے عبدہو زمانہ ہے اور زمانہ عبدہو سے پیدا ہوتا ہے ہم سب مختلف رنگوں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن عبدہو بے رنگ و بو ہے عبدہو ایسی ابتدا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں عبدہو کے صبح و شام کہاں اور ہمارے کہاں عبدہو کے راز کو کوئی نہیں جانتا البتہ عبدہو ہی اللہ کا راز ہے لا الہ تلوار ہے اور عبدہو عبدہو ہے یہ دیکھئے جو کچھ یہ کہہ گئے ہیں this is real یعنی بلیسفیمی اگر علماء کے نکتہ نگاہ سے یہ دیکھیں یہ عبدہو بجائے خود ہی خدا ہے اگر کھل کر بات کروں تو خدا آپ ہی عبدہو ہے عبدہو کائنات کی اصل حقیقت ہے عبدہو راز درین کائنات ہے ان دو بیعت سے بات کی وضاحت نہیں ہوتی جب تک تو مقام مارمیت کو نہ سمجھ بائے یعنی کنکریہ آپ نے نہیں ہم نے پھینکی تھی یہ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو مارمیت والا جو واقعہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے کنکریوں سے دشمن دور نہیں ہوا یہ ہمارا ہاتھ تھا تو آن حضور کا ہاتھ جو ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ کنکریہ آپ نے نہیں ہم نے پھینکی تھی بس اس گفتگو کو ختم کر اور ویود حق کے اندر غرق ہو جا اے زندہ رود زندہ رود کہتا ہے میں نہیں سمجھ میں نہیں سمجھا عشق کا کام کیا ہے اگر ذوق دیدار الہی ہے تو دیدار کیا ہے اللہ جواب دیتا ہے نبی آخر زمان کے دیدار کے معنی تو یہی ہیں کہ ان کا حکم اپنے آپ پر جاری کیا جائے یعنی اس جہان میں مخلوقات کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے تاں کہ احضور کی طرح تم بھی مخلوقات میں مقبول ہو جاؤ اس کے بعد اپنے آپ پر نظر ڈالو یہی احضور کا دیدار ہے اس کی سنت اس کے رازوں میں سے ایک راز ہے یعنی یہ کمال ہے یہاں بھی یہ جو ان کی سوچ ہے کہ احضور کا دیدار ہے اس کے بعد اپنے آپ پر نظر ڈالو تو یہی احضور کا دیدار ہے نو اسمانوں کے خدا کا دیدار کیا ہے جس کے حکم کے بغیر چاند اور سورج گردش نہیں کرتے تو اللہ جواب دیتا ہے سب سے پہلے حق کا نقش اپنی جان کی اندر ڈالو اور پھر اسے کل عالم پر نافذ کرو جب تمہاری جان میں داخل نقش نقش حق تمہارے سارے جہان پر نافذ ہو جائے تو دیدار حق عام ہو جاتا ہے کتنا مبارک ہے وہ مرد جس کی ایک ہو سے نو آسمان اس کے کوچے کا تواف کرنے لگتے ہیں مگر حیف ہے اس درویش پر جو ہو حکم خدا جہان پر نافذ نہ کیا جو کی روٹی تو کھالی لیکن حیدر کرار کا کردار نہ اپنایا خان کا ہی زندگی قبول کی لیکن خیبری سے دور بھاگا رہب بن گیا سلطانی کی طرف نہ گیا کیا تو اپنے اندر نقش حق رکھتا ہے ایسا ہے تو جہان تیرا شکار ہے تری تقدیر وہی رہ اسطیار کرے گی جو تری تدبیر چاہے گی اہد حاضر تجھ سے نبرد آزما ہے تو بھی کافر کی تختی پر نقش حق ثبت کر دے اچھا اب اس سارے الفاظ جو ہیں ان میں حقیقت جو بیان کر رہے ہیں وہ درویشی کو بادشاہی کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں کہ درویشی جو ہے وہ شاہی کے بغیر اور جو جو کی روٹی تو کھائی لیکن حیدر کرار یعنی جو کی روٹی ضرور کھاؤ لیکن حیدر کرار بھی بنو یہ ہے ساری بات پھر آگے زندہ رود کہتا ہے مانتا ہوں نقش حق جہاں پر ثبت ہوا لیکن یہ نئیم علوم کیسے ثبت کیا گیا تو حل آج کہتا ہے یا تو دلبری سے اور محبت سے ثبت کیا گیا یا مجاہدین کی فوج کشی سے لیکن چونکہ حق کی قبولیت کے لیے دلبری بہتر طریقہ ہے اس لیے دلبری طریقہ قاہری سے زیادہ موضوع ہے زندرود کہتا ہے کیا معرفت کی انتہا اپنے آپ کو مٹا دینا ہے کیا زندگی فنا سے آسودگی آسودہ رہتی ہے اللہ جواب دیتا ہے دوستوں کی مستی کا سبب ان کے جاموں کا خالی ہونا ہے جو معرفت کو فنا ہو جانا سمجھتے ہیں اور اس کے مقصد سے نواقف ہیں اے وہ جو فنا میں اپنا مقصود دھونتا ہے وہ آدم یا خود موجود نہ ہونے کے سبب خدا موجود کو کیسے پاس سکتا ہے زندہ رود کہتا ہے ابلیس جس نے اپنے آپ کو آدم سے بہتر سمجھا اس کے مٹکے اور جام میں اب نہ میں باقی ہے نہ تل چھٹ ہماری مشتخاق تو آسمانوں کی بلندیوں تک چاہ پہنچی لیکن اس کی سروسامانی کی آگ آج کہاں ہے یہ زندہ رود حلاج کو کہتا ہے اور حلاج جواب میں دیتا ہے خدا خدا سے دور رہنے والوں کے اسرار کے سردار خدا سے دور رہنے والوں کے سردار خاجہ اہل فراق کی بات مت کر وہ پیاسا ہے عزل سے اس کا پیالہ خون سے بھرا ہے ہم تو جاہل ہیں لیکن وہ ہستی و نیستی سے خوب واقف ہے اس کے انکار نے ہم پر یہ راز افشا کر دیا کہ اٹھنے کی لذت گرنے ہی سے ہے کھو دینے کے دکھ ہی سے پا لینے کی مسررت حاصل ہوتی ہے اس کی آشقی اپنی آگ میں کلی طور پر جل جانا ہے اس کی آگ کے بغیر جلنا جلنا نہیں کیونکہ وہ فرشتوں سے خدا کے عشق و خدمت نے فقیت رکھتا تھا لیکن آدم اس کے اسرار سے نامحرم ہے اے زندہ رود تو تکلید کے لبادے کو چاک کر دے تاکہ شیطان سے توحید سیکھ سکے یہ دیکھیں کہاں چلے گئے ہیں شیطان سے توحید سیکھ سکے اچھا یہاں ایک مسئلہ آجاتا ہے بڑا نازک سا کہ یہ جو شیطان نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا تو سجدے سے انکار کہ متعلق اقبال کا ایک اور شیر جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ روز ازل اسے انکار کی جرت ہوئی کیوں کر مجھے معلوم کیا وہ رازدہ تیرا ہے یا میرا کہ یہ آپس میں آپ کی ارینجمنٹ ہے اور یا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں تو تمہیں سجدہ کر بیٹھا ہوں یہ مسئلہ کیا ہے اس پر میں سمجھ تا ہوں کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان نے خدا کی خدا کے کہہ سکتے ہو غلط حکم اس کے متعلق اقبال خدا کے دیفنس میں کہتے ہیں کہ اس کو اس وجہ سے سزا نہیں دی گئی کہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اس کو سزا اس جیسے دی گئی ہے کہ اس نے خدا کا حکم نہیں مانا یہ جواز اقبال دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کا حکم جو غلط ہے اس کو ماننا چاہیے یا نہیں سوال یہ ہے کہ خدا کا حکم جو تھا وہ درست تھا یا نہیں توحید کے خلاف بھی کہ خدا تو وہ مصطفیٰ کے لئے خدا اللہ تعالیٰ کے سجا کر دی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے یہ دونوں شاعر جو ہیں اقبال بھی اور مولانا روم بھی یہ شیطان سے سمپتیٹک ہیں میرے خیال ہے اگر آپ نے کسی میں سے مولانا روم کی نظم جو ہے معاویہ و غلیس وہ پڑی ہے یا نہیں وہ نظم جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے معاویہ و غلیس کسی وقت موقع ملا تو آپ کے سامنے پیش کروں اس کے متعلق بات کریں گے کیونکہ وہ ایک ڈیٹیل نظم ہے اچلی ڈرمیٹک انداز میں میں نے اس کا ڈراما بھی بنایا تھا اور میں نے ڈرامے میں بجائے معاویہ کے یہ علامہ کے سامنے ان کے کوئی دوست بیٹھے ہوئے تھے جن میں ایک شیعہ حضرات تھے ایک سنی تھے تو آپس میں ان کی بحث ہو گئی کہ وہ معاویہ کے پاس شیطان آیا تھا بقول مولانا رومی یا حضرت علی کے پاس آیا تھا تو آپس میں جھگڑے جھگڑا کر رہے تھے اس بات پر تو علامہ اقبال نے کہا بھئی اس جھگڑے کی بات کیا ہے وہ اسی کے پاس گیا ہوگا جس کے ساتھ اس کی یعنی معاویہ کے پاس جا سکتا ہے علی کے پاس جرعت ہی نہیں کر سکتا تھا تو یہ اقبال نے ان کو جواب دے رکھا یہ اقبال کے دتیفہ سمجھا جاتا ہے کہ شیطان اسی کے پاس گیا ہوگا جس کے ساتھ ساتھ پاس تھا وہ علی کے پاس کیسے جا سکتا تو یہ جواب پہ دونوں خاموش ہوگا تو یہ جو نظم ہے بجائے خود وہ ڈراما جو میں نے بنایا تھا اس میں میں نے معاویہ کے بجائے ایک ملکہ رکھی تھی خاتون اور اس کو شیطان ٹیمٹ کرنے کے لئے آتا مگر ہماری منسٹری آف انفرمیشن نے اس کو بین کر دیا تھا اپیرنٹلی رومی کی نظم پر بیست تھا ہو کیونکہ اس میں اخیر میں شیطان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے صبح نماز پڑھنے کے لئے اٹھاتا ہے محابیہ کو صبح کی نماز قضاء ہو جائے اور کہتا ہے اس کو کہ قضاء کا تمہیں زیادہ ثواب ملے گا اتنا یعنی مایوس ہوگا کہ مجھے قضاء کیوں ہو گئی یہ نماز اس کا سزا تجھے زیادہ ملے گا اسے محروم رکھنے کے لئے میں تم سے کم نکی کروانا چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہیں تو لوگوں کو غفظت کی نہیں سلانا ہے تو مجھے نماز صبح کی نماز کے لئے اٹھانے کیوں آگئے اس بات پر باہر ہو جاتا مولانا روم کا تو کمال ہے لیکن یہ تین شخصیات ہیں جنہوں نے شیطان کا ذکر کیا ہے ویسٹن کلچر میں تو اگویٹ ہیں اور یا مولانا روم ہے یا اقبال ہے اقبال نے اس کو موڈنائز کر دیا ہے چونکہ وہ زیادہ تر سیاستدانوں کے پاس جاتا ہے سیاستی فرزندوں کے نام جو شیطان لے جاتا ہے یہ اقبال کی اپنی جدت ہے he takes him to the politicians اچھا اب اس میں اس میں اب آگئی ہے کہتا ہے اس نے انکار اس کے انکار نے ہم پر یہ راز افشا کر دیا کہ اٹھنے کی لذت گرنے ہی سے کھو دینے کا دکھ ہی پا لینے کی مزرد کھو لینے کے دکھ دکھی سے پا لینے کی لذت مسرد حاصل ہوتی ہے اس کی عاشقی اپنی آگ میں کلی طور پر جل جانا ہے اس کی آگ کے بغیر جلنا جلنا نہیں کیونکہ وہ دیگر فرشتوں سے خدا کے عشق و خدمت میں فوقیت رکھتا تھا لیکن آدم اس کے اسرار سے نام زندہ روح تقلید کے لبادے کو چاک کر دے تاکہ شیطان سے توحید سیکھ سکے زندہ روح کہتا ہے اے لاج اکلی میں روح تیری نگاہ کے نیچے ہے تو اس کے اسرار و رموز سے واقف ہے چند لمحے مزید ہمیں اپنی صحبت سے نواز اللاج کہتا ہے ہم فطرتن کسی ایک مقام پر ٹھہرنے کے قائل نہیں ہم سراپا ذوق پرواز ہیں اور بس ہمارا کام ہر لمحے دیکھنا اور تڑپتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہر لمحے دیکھنا اور تڑپتے رہنا ہے ہمارا کام پرو بال کے بغیر اڑھتے رہنا ہے منظر تاریخ ہو جاتا ہے جگہ پر اقبال محسوس کرتے ہیں کہ خواجہ اہل ابلیس ظاہر ہوتا ہے تو ضرور کہتے ہیں روشن دلوں کی صحبت میں دو ایک لمحے گزرے اور یہ لمحے زندگی کا سرمایہ تھے یہ صحبت عشق کو شریدہ تر اور عقل کو نظر عطا کر کے گزر گئی میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ اس صحبت کو جذب کر لوں اور آنکھ سے جو دیکھا ہے اسے دل میں بسا لوں اچانک میں نے دیکھا کہ جہان تاریخ ہو گیا اور مکان سے لے کر لا مکان تک کندھیرہ چھا گیا اس رات سے ایک شولہ نمودھار ہوا جس کے اندر سے ایک بوڑا نکلا اس نے سیاہ کباب پہن رکھی تھی اور اس کا پیکر پیچ کھاتے ہوئے دھوہیں میں ڈوبا ہوا تھا رومی کہتا ہے یہ اہل خاجہ اہل فراق ابلیس ہے جو سراپا سوز ہے جس کا پیالہ خون سے لبریس ہے یہ بورا نہایت سنجیدہ اور کمگوہ ہے لیکن اس کی آنکھ تن کے اندر جان جان کو بھاپ لیتی ہے یہ زند ملا فلسفی اور خرقہ پوش زہدان سخت کوش کی مانند اپنے کام میں ہر وقت بصروف رہتا ہے اس کی فطرت ذوق وصال نہیں رکھتی اور اس کا زہد جمال لا زبال کو ہمیشہ سے ترک کر چکا ہے جمال خداوندی سے رشتہ توڑنا آسان نہیں تھا اس لیے اس نے یہ صورت آدم کو شیدہ کرنے سے انکار کے فیل سے پیدا کر لی تم اس کی واردات اور طریقہ ہے کار کو دیکھو اپنی مشکلات کے باوجود کس ثابت قدمی سے اپنی راہ پر گام ازن ہے وہ ابھی تک خیر و شر کی جنگ میں مصروف ہے اس نے سیکڑوں پیغمبر دیکھے لیکن ابھی تک قافر پھر زندہ روت کہتا ہے اس کے سوز سے یعنی شیطان کے سوز سے میرے تن کے اندر آگ مصدرب ہو گئی اس کے لبوں سے غم بھری آہ نکلی اور اس نے نیم وا آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ابریس کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر عمل میں کون سرگرم ہے مجھ سے بڑھ کر عمل میں کون سرگرم ہے میں کام کی پیچیدیوں میں ایسا الجا ہوں کہ کبھی جمعے کے دن بھی تاتیل نہیں کی نہ میرے پاس کوئی فرشتہ ہے نہ ناکر چاکر بلکہ میری وہی بھی کسی پیغمبر کی محتاج نہیں نہ میری کوئی حدیث ہے نہ کوئی کتاب مجھ پر نازل ہوئی پھر بھی فقہا کے اندر سے ان کی جان شیری نکال لی ہے دین کا تانہ بانہ جس طور فقہا علماء نے بن رکھا ہے کسی نہیں بنا ان کے عمل سے تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور نتیجے میں ملت واحدہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی میرے مذہب کی بنیاد یوں نہیں رکھی گئی ابلیس کے مذہب میں کوئی فرقہ نہیں اسلام میں فرقہ ہے اسلام میں فرقہ کس نے بنائے ہیں وہ تو جادیے ہیں فقہان اور علماء نے تو وہ کہتا ہے میرے ذب میں کسی کوئی فرقہ نہیں فرقے ہوں گے تو اسلام میں کہتا ہے بے خبر میں نے آدم کو شجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس طرح خیر شرق کے ساز کو نغمہ نکال سکنے کے قابل بنا دیا مجھے وجود حق کو حق کا منکر مت سمجھ میں خدا کا منکر نہیں ہوں میرے باطن کو دیکھ ظاہر پر مت جا میں اگر کہوں خدا نہیں ہے تو یہ میری بے وخوفی ہوگی کیونکہ اسے دیکھ چکنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں نہیں ہے میں نے نہ کے پردے میں ہاں کہا میرا کہنا نہ کہنے سے بہتر ہے میں آدم کے دکھ کو سمجھتا ہوں میں نے اس کی خاطر محبوب کا کہر اپنے اوپر لے لیا محبوب کا کہر اپنے اوپر لے لیا انکار اور حکم عدولی سے میرے کھیت سے شولے ہو گئے جس کے باعث آدم مجبور سے مختار ہو گیا یعنی مختاری جو ہمیں ملی ہے یعنی شیطان کہہ رہا ہے کہ آپ جو تم مختار ہو گئے ہو وہ میری وجہ سے جس کے باعث آدمی مجبور سے مختار ہو گیا میں نے سرکشی سے اپنی بدیت و آشکار کی مگر تجھے جو چاہے رد کرنے اور جو چاہے قبول کرنے کا اختیار کا ذوق دے دیا اے آدم اب تو میرے کام کام کی گرہ کھول میری مشکل حل کر کہ میں نے چوئیس کی آزادی دے رکھی ہے یہ میری وجہ سے ہے اب میری مشکل آسان کر میں نے تمہاری مشکل یہ تمہیں فسیلٹی دے دی ہے میں نے دے دی ہے یہ فسیلٹی اب تو میری مشکل آسان کر شیطان کی مشکل کیا ہے وہ کہتا ہے اب تو میری گرہ کھول میری مشکل آسان کر میں جو کہوں وہ مت کر میں جو کہوں وہ مت کر یوں میری آگ سے مجھے نجات دلا دے اے تو جو میرے جال میں پھسا ہے اور جو کہتا ہوں وہ کرتا ہے دراصل تو نے ہی شیطان کو فرصت گناہ دے رکھی ہے تو نے مجھے فرصت گناہ دے رکھی ہے اے میرے غم شریک مجھ سے دور رہ اور جہان میں حمد مردانہ سے زندگی گزار میرے میٹھے اور کڑوے سے لا تعلق رہ تاکہ میرا عامال نامہ اور زیادہ سیاہ نہ ہو اس جہان میں شکار ہونے کے باعث شکاری موجود ہے پس جب تک تو شکار ہے میرا ترکش تیروں سے آ راستہ رہے تُو اڑنا چاہتا ہے جو اڑنا چاہتا ہے جو اڑنا جانتا ہے وہ نیچے نہیں گرتا شکار اگر چالاک ہو تو چالاک ہو جائے تو شکار نہ رہے گا شکار نہ بنے گا زندہ روت کہتا ہے تُو خدا سے الہدگی اور فراق کا رستہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا کیا تو جانتا نہیں کہ خدا نے کہہ رکھا ہے میرے نزدیک طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ فیل ہے علیس کہتا ہے فراق کے سوز ہی میں زندگی کا ساز ہے فراق کے دن کی مستی میں کتنی لذت ہے میرے ہونٹوں پر وصل کی بات اس لیے نہیں آتی کہ اگر میں وصل چاہوں تو نہ خدا رہے گا نہ میں اگر نیکی اور بدی کی تمیز نہ رہے تو میرے محبوب کو کون مانے گا یہاں بھی عشق آ گیا کہ نیکی اور بدی نہ رہے تو میرے محبوب کو کون مانے گا میرے خدا کو کون جانے زندہ رود وصل کے ذکر نے یہ زندہ رود افزار کر رہا ہے وصل کے ذکر نے ابلیس کو اپنے آپ سے بگانہ کر دیا اس کا دل سوز و درد سے بھر آیا کچھ دیر اپنے دھوئیں کے اندر بل کھائے اور پھر دھوئیں ہی میں گم ہو گیا پیچ کھاتے دھوئیں میں سے ایک فریاد بلند ہوئی کتنی پیاری ہے وہ جان جسے درد کا احساس ہو یعنی شیطان کو اقبال کہہ رہا ہے کتنی پیاری ہے وہ جان جس کو درد کا احساس ہو اور شیطان کا نالہ ہے جو اپنی مثال آپ رکھتا ہے عدب میں اس میں شیطان کا نالہ آپ مولانا روم کے عبلیس و معاویہ میں بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی معروف ہے اس میں شیطان کہتا ہے اے نیکی و بدی کے خالق اے نیکی و بدی کے خالق آدم کی صحبت نے مجھے خراب کر دیا اس نے کبھی میرے حکمی عدولی نہیں کی اس نے کبھی میری کرلی اور خود کو نہ پہچانا اس کی خاق ذوق انکار نہیں رکھتی اس کی خاق ذوق انکار نہیں رکھتی وہ اپنی فضیلت کے شولے سے بے خبر ہے تو نے اس کو اتنی فضیلت دی ہے کہ اپنی روح اس کے اندر پھوک دکھی ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں اپنی فضیلت کا وہ اپنی خودی کو جانتا ہی نہیں ہے یعنی انسان میں جو اللہ نے روح پھوکی ہوئی ہے وہ بغول اقبال انسان کی خودی ہے اور اگر وہ اپنی خودی کو نہیں پہچانتا تو پھر وہ انسان تو نہیں ہے پھر وہ جانوری ہے وہ اپنی فضیلت کے شولے سے بے خبر ہے وہ ایسا شکار ہے جو شکاری کو خود دعوت دے کہ مجھے شکار کر ایسے فرما بردار بندے سے خدا کی پناہ ایسے فرما بردار بندے سے خدا کی پناہ اے خدا میری پرانی اطاعت و خدمت کو یاد کرتے ہوئے مجھے ایسے آسان شکار سے آزادی دلا افسوس صد افسوس اس نے تو میری بلند حمد کو پست کر دیا اس کی فطرت خان اور ارادہ کمزور ہے وہ ایسا حریف ہے جو میری ایک ضرب بھی نہیں سہ سکتا میرے مقابلے کے لیے کسی بندہ صاحب نظر کی ضرورت ہے جو اس کمزور اور ملائم ہستی سے زیادہ پختہ ہو اس مٹی اور پانی کے کھلونے کو مجھ سے واپس لے میرے جیسا بڑا بچوں کے کھیل کھلنے سے کاثر ہے ابن آدم آخر کیا ہے تنکوں کی ایک مٹھی اس تنکوں کی مٹھی کو جلانے کے لیے تو میری ایک ہی چنگاری کافی ہے اگر اس عالم میں تنکوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا تو مجھے اتنی آگ سے نواز نے کا کیا فائدہ مجھے اتنی آگ سے نواز نے کا کیا فائدہ کہتا ہے پھیشے کو پگلانا تو میرے لئے شرم کی بات ہے ہاں البتہ پتھر کو پگلانا واقعی کو کوئی کام کہا جا سکتا ہے میں آدم پر اپنی فتوحات سے اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ انصاف کی خاطر اب تیرے سامنے حاضر ہوں میری صدا ہے کہ ایسے بندہ خدا کی طرف جانے کے لئے میری رہنمائی کر جو میرا منکر ہو ایسا بندہ جو میری گردن مروڑے اور جس کی نگاہ جو مجھ سے کہے دور ہو جا میرے سامنے سے جس کے رو برو میری حیثیت جو کہ دو دانہ کے برابر بھی نہ ہو اے خدا بندہ مجھے ایک مرد زندہ خدا اے خدا بندہ مجھے ایک زندہ مرد حق پرست حریف کے طور پر اتاک کر تاکہ مجھے بھی شکست کھانے کی لذت حاصل یہ فلق ختم ہوتا ہے مجھے اگر مجھے چاہ مجھے رو در مجھے 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 قیس